نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاقید اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں خود فرمائی ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو تم بھی کیا کرو تم بھی کسرت سے نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے اور آپ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اور شام دس دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن باجب ہوگی آزان کے بعد نماز کے بعد درود بھیجنے والے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے اور جمعہ کے دن بھی کسرت سے درود پڑھنے کی تاقید پرمائی ہے تو درود پھر اب پڑھا جائے تو کونسا درود پڑھا جائے ظاہر ہے وہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر سمجھ کے ہماری نماز کے لیے تجویز کیا ہے درود ابراہیم وہ ہی بہترین درود ہے ظاہر ہے جس کے لیے پڑھنا ہے درود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ جو درود خود بہترین تجویز فرما رہے ہیں درود ابراہیمی وہ ہی بہترین اور بیسٹ فارم آف درود ہے لوگ ویسے ہی ذکرِ الٰہی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ذرا کمی تو کر ہی رہے ہیں اور زبانیں اس حد تک زاکر بھی نہیں ہیں تو پھر یہ بات ضروری مدنظر رکھنی چاہیے کہ جتنا بھی درود پڑھنا ہے کم از کم وہ ہی پڑھا جائے جو بہترین ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز اور سیجیسٹ کیا ہے اس کے علاوہ باقی کچھ شکل کے درود جیسے درود لکھی، درود تاج، درود تنجینہ یہ سب شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہیں ان کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں اور یہ صحیح احادیث سے بھی ثابت نہیں ہیں اور بس اوقات یہ کہ ان کے ترجمے میں وہ شرکیہ الفاظ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں دانستہ تاکہ لوگ اصل حقیقت عربی زبان اور اس کے ترجمے کی جو نہیں جانتے وہ ان کے شرکیہ ہونے کو پہچاننے کے باوجود ان کو ادا کرتے رہیں ان کو پروموٹ کرنا ایک باقاعدہ کوشش ہے لیکن واضح طور پر یہ میں حقیقت بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے درود جو درود ابراہیمی کے علاوہ جن کے میں نے نام لیے یہ صحیح احادیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور ان میں شرکیہ الفاظ بھی موجود ہیں تو لہٰذا بہترین درود درود ابراہیمی ہے اپنے آپ کو اسی تک لیمٹ رکھئے اور اس کے علاوہ دوسرے درود خاص طور پر وہ لوگ جو عربی زبان سے بے بہرہ ہیں اور عربی زبان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے ان کیلئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ کوئی اور درود جس میں شرکیہ الفاظ کا امکان بھی موجود ہے ان سے پرہیز ہی کیا جائے